یہ جی صبح کا منظر ہے جو میں صبح اٹھی تو اتنا کوئی پیارا موسم ہو رہا تھا کیا ہی بتاؤں میں آپ کو اتنی پیاری ہوا چل رہی تھی اور یہ میں ٹاپ پہ رہتی ہوں تو وہاں باہر کا منظر ہے اتنا پیارا نا پیارا اور پھر اتنے پیارے موسم میں ایک عدد آپ کو چائے مل جائے تو فنسا ہی دوبالا ہو جاتا ہے اس سے موسم دیکھ کر دل گارڈن گارڈن ہو گیا میرا اور پھر یہاں پہ میرے حزمیٹ آگئے انہوں نے اپنی فیملی کو کال ملائی بھی تھی اور ان کو بتا رہا تھا دیکھو میں اڑنے والا ہوں وہ پیچھے سے گتہ جب آیا نا تو وہ منظر دیکھنے کا تھا بہت پیارا موسم ہو رہا تھا تو میں نے اپنے حزمیٹ کی جان کھائی بھی تھی کہ بھئی مجھے باہر لے کے جاؤ باہر لے کے جاؤ میں باہر جا کر دیکھتی ہوں باہر گئی تو پھر وہ مجھے رات میں ہی لے کے گئے اور ایسا کوئی میں کیا بتاؤں میرے پر فاتھ نے کوئی پانی جمع ہو گیا تھا پانی اور شکر ہے کہ ہماری گاڑی نہیں بند ہوئی گاڑی بند ہو جاتی نا تو پھر جو میں نے سننا تھا نا ہزمینٹ جی سے کہ بھئی تم نے کہا ہے کہ بھار چلو بھار چلو خیر گاڑی نہیں بند ہوئی اور ہم لوگ بھی کوئی سیٹ سیٹ سے جگ گئے لیکن پانی بہت سارا جمع ہو گیا تھا بہت سی گاڑی آج بند بھی ہو گئی تھی شکر الحمدللہ ہماری گاڑی بند نہیں ہوئی اور پھر یہ بس میں پڑھ رہی تھی کہ بھئی بند ہو بند ہو بند ہو خیر پھر میں اپنے مننے کا باہر بٹھایا گاڑی پر وہ اتنا کوئی ڈر رہا تھا وہ باہر ہی نہیں آ رہا تھا گاڑی سے ہی باہر نہیں آ رہا تھا خیر اس کو اپنے بٹھایا وہ تو نیچے بار بار نیچے اتر رہا ہے اس کو اوپر بٹھاو پھین نہیں چاہتا ہے اوپر بٹھاتے ہیں تو پھین نہیں چاہتا ہے اتنا کوئی ڈر گیا تھا کیونکہ بہار بجلی بھی پہنچ چمک رہی تھی اور الکی الکی نا بارش پہ ہو رہی تھی اور پھر یہ میرے ہزبن ننا اس کو وہ پیچھے پہاڑ پر چھوڑ کر تو پیچھے ایسا بھاگ کر آیا ایسا ڈر پوک ہے اتنا کوئی ڈر پوک ہے